اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو چلے چلتے ہیں یہاں کی کہانی کی طرف کہانی ہے چونٹی اور ٹڈڈے کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ایک جنگل میں چونٹی رہا کرتی تھی ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی راستے میں اسے ٹڈڈہ ملا اس نے کہا چونٹی بہن ذرا رک جاؤ چونٹی رک گئی چونٹی کہنے لگی کیا بات ہے ٹڈڈے بھائی ٹڈڈے نے کہا بہت اچھی ہوا چل رہی ہے موسم بھی بہت ہی پیارا ہے آو چل کر باغ میں کھیلے چونٹی نے کہا میں کیسے کھیلوں مجھے دانیں کٹے کرنے ہیں اور جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چیتیاں کیا کھائیں گی مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے ٹڈڈے نے کہا ہم تو کھیلتے ہی ہیں ایک دن بادل آگئے بارش ہونے لگی ٹڈڈہ بھیگتا ہوا آیا چونٹی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہنے لگا چونٹی بہن چونٹی بہن مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو میں بری طرح سے بھیگ گیا ہوں جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا پھر چلا جاؤں گا چونٹی بولی بھائی ٹڈڈے تم نے سارا سال کام نہیں کیا تم نے اپنا گھر نہیں بنایا مشکل وقت کے لئے کچھ اناج بھی جمع کر کر نہیں رکھا جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے ٹڈڈہ گر گر آیا چونٹی بہن اس برماف کر دو آگے سے محنت کروں گا چونٹی نے ٹڈڈے کو چاول کے دانے دیئے لوگ کھا لو لیکن میرے گھر میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے موسیقی